نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ہیماچل دستک کی پرستتی دستک دن پر میں ہوں آپ کے ساتھ یشپال سنگھ آئیے نظر ڈال دیں آج کے مکھے سماچاروں پر چناف سمیتھی کی بیٹھک میں نام فائنل نہیں کرپائی پردیس کانگریس کمیٹی ہائی کمان پر چھوڑا فیصلہ دلی روانہ ہوئے راٹھور مکیش اور سنجیدن ماں چندپونی کے دربار میں امڑا شردہ کا سلاب دکانداروں کے چہرے بھی کھیلے بلاسپور میں ممتا شرمسار نوزات کو جھاڑیوں میں پھیک کر کلیوگی مافرار اسپتال میں بچے کی دکھت موت سڑک آدسے میں پتہ بیٹی کی موت کنور کے کٹگام چوکی کے بیئی میں چار سو میٹر گہری کھائی میں جاگری کار مہنگائی کے مدے پر مکہ منتری جیرام ٹھاکور کا پلٹ بار بولے کیا کانگریس کے جمانے میں نہیں تھی مہنگائی بی پیل کے شنشودن کو کرنا ہوگا اگلے محق کا انتظار چوناب کے بعد دوبارہ گرام سوا کی بیٹھک بلائے گا بیواغ اور اب سمچار پستار ہیمہچل میں ہونے والے اپ چونابوں کو لے کر کانگریس نے قدم تال قتیز کر دی ہے اسی کے چلتے کانگریس چوناب سمیتی کی بیٹھک آئیوزت کی گئی اس بیٹھک میں ہیمہچل کانگریس کے سہ پرواری سنجیدت پردیشہ دیکس کلدیپ سنگراتور نیتا پرتیپکش موکیش اگنیوتری سعید تمام پدادکاری شامل رہے لیکن بیٹھک کے دوران کسی بھی پرتیاشی کا نام پھائنل نہیں ہو سکا اس لیے اب اس کا فیصلہ کانگریس آلہ کمان پر چھوڑ دیا گیا ہے اسی کو لے کر کلدیپ سنگراتور موکیش اگنیوتری اور سنجیدت دلی روانہ ہو گئے ہیں دلی روانہ ہونے سے پہلے کلدیپ سنگراتور نے اپ چوناب میں چاروں سٹیت جیدنے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ پردیش کی بیجے پی سرکار کے چار سال کا کارکال پوری طرح سے بفل رہا ہے اور بکاس کارے تھپ ہیں بروزگاری چرم پر ہیں مہنگائی آسمان چھو رہی ہے انہی مددوں کو لے کر کانگریس جنتہ کے بیچ جائے گی اور بہومت کے ساتھ بیجے درز کرے گی ہندو پرمپرہ کے انصار شرادوں میں مانگلک کارے نہیں کیے جاتے ہیں تتہہ اس دوران لوگ مندیروں آدھی میں بھی کم ہی جاتے ہیں لیکن شنیوار کو ماں چنتپونی کے مندر میں سینکڑوں کی شنکیا میں سردھالو ماتھا ٹیک نے امڑ پڑے بھاری تعداد میں سردھالووں کے پہنچنے سے ستھانی دکاندار بھی حیران رہ گئے دکانداروں کا کہنا تھا کہ شرادوں میں کم ہی سردھالو ماتھا ٹیک نے آتے ہیں لہٰذا بھی آرام فرما رہے تھے لیکن شنیوار کو ماتھا رانی کی ایسی میر ہوئی کہ سینکڑوں کی تعداد میں شردھالو ماتھا ٹیک نے پہنچ گئے اس دوران بھیڑ والے کشیطروں میں بیوستہ بنانے کے لیے پولیس پرشاشنبہ ہوم گارڈ کے جوان بھی پوری مستعدی کے ساتھ ڈٹے رہی شردھالووں کی آمد کو دیکھ کر دکانداروں کے چہروں پر بھی رونک لوٹ آئی ہے کیونکہ عرصے سے دکاندار مندی کی مار جھیل رہی ہیں جلہ مندی میں تین ماہ کی دو نوزات جڑوہ بیٹیوں کو کھڑ میں فیکنے کا معاملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں ہوا تھا کہ جلہ بلاسپور کے گنڈیر کے گاؤں میں ایک اور دل دہلا دینے بالا معاملہ سامنے آیا ہے یہاں ایک کلیوگی ماہ اپنے نوزات بیٹے کو کھیتوں میں جھاڑیوں میں چھوڑ کر فرار ہو گئی جانکاری کے انصار شنیوار صبح جب گنڈیر نوازی لیک رام کھیتوں میں گئی تو انہیں جھاڑیوں سے نوزات کے رونے کی آواز آئی انہوں نے پاس جا کر دیکھا تو بھر سن رہ گئی کیونکہ جھاڑیوں میں نیلے کپڑے میں کھون سے سنا نوزات پڑھا تھا پنچائد پردان نے ترند پولیس اور ایمبولنس کو سوچت کیا پراتمیک اپچار کے بعد بچے کو جلہ اسپتال بلاسپور بھیج دیا گیا لیکن اسپتال میں اپچار کے دوران بچے کی سانسیں تھم گئیں بہنستانی لوگوں نے ایسا کرتے کرنے والوں کو سکت سے سکت سجا دینے کی مانگ اٹھائی ہے اس معاملے میں پولیس اپمنڈلہ دکاری انیل تھاکور نے کہا کہ پولیس نے اگیات مہیلہ کے خلاف دارہ 317 کے تحت معاملہ درز کر شانوین شروع کر دی ہے جلہ کے نور میں شنیوار کو سڑک حاصے میں پتا بیٹی کی دردناک موت ہو گئی جانکاری کے انصار کٹگاؤں پنچائد کے تحت بھئی گاؤں کی سمیب جھرنے کے پاس ایک کار سڑک مارک سے چار سو میٹر نیچے گہری کھائی میں جا گری جس میں سوار پتا اور پتری کی موقع پر ہی موت ہو گئی کٹگاؤں پولیس چوکی انچارج ای 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 سائی رمیشچ نے بتایا کہ سوچنا ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی بھاوہ ندی کے پاس بہن مالک شام سنگھ اور اس کی بیٹی کامنی نباسی نیچار کی موقع پر ہی موت ہو چکی تھی کار میں پتا اور پتری سوار تھے جو بانگتو کی اور سے اپنے گاؤں شانگوں کی اور جا رہے تھے کہ بہی میں یہ دردناک حادثہ ہو گیا پردیش میں چل رہی سیاست کے بیچ مکہ منتری جیرام ٹھاکور نے کانگریس پر کڑا پرہار کیا ہے سی ایم نے کہا کہ بپکش کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے جو کیبل مہنگائی کا راگ علاپ رہا ہے پرندو کانگریس آم چنتہ کو بتائے کہ کیا ان کے سمائے میں مہنگائی نہیں تھی مکہ منتری نے کہا کہ آنے والے اپ چنابوں میں باجپا چاروں سیٹوں پر بڑی جیت درز کرے گی انہوں نے کہا کہ کوبڈ میں ہیمچل میں بھرپور بکاس ہوا اور بکاس کارے رکے نہیں ہم بکاس کے مددے پر چنابوں میں جائیں گے انہوں نے کہا کہ سرکار کا چار سال کا کارکال بہتر رہا ہے اور ابھی بڑا کچھ کیا جانا باقی ہے کانگریس کو بتانا چاہیے کہ ان کے جمانے میں کیا مہنگائی قتم ہو گئی تھی مکہ منتری نے کہا کہ ہمارے پاس مضبوط سنگٹن ایم مضبوط نیتر تب ہے سرکار ایم سنگٹن مل کر ان چنابوں میں جیت سنیشت کرے گی ابھی تک ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ پردیش سرکار کے خلاف کوئی ٹھوس مدہ بفقش کے پاس نہیں ہے کوویٹ کی بات کرتے ہیں کبھی کھوڑی بہت مہنگائی کی بات کرتے ہیں مہنگائی کے سندر میں میں صرف اتنی کہنا چاہوں گا کیا کانگریس کے زمانے میں مہنگائی بلکل ختم ہو گئی اس کا جواب ان کے پاس ہے کیا ہمارچل پردیش میں بی پیل کی سوچی میں سنشودن نہیں ہو سکا شنیبار کو بلائی بشیش گرام سوا کی بیٹکوں میں اس پر چرچہ بھی نہیں ہوئی کئی زگاؤں پر تو کورم بھی پورا نہیں ہوا لیکن جہاں بیٹکے ہوئیں بہاں پر بی پیل سوچی پر چرچہ نہیں ہو سکی بتایا جا رہا ہے کہ اب بی پیل میں سنشودن کے لیے اگلے مہینے بشیش گرام سوا کا آیوجن کیا جائے گا اس مہینے چنناب کی پرکریہ چلے گی جو پانچ نومبر تک ہوگی اس کے بعد گرام سوا کی بیٹک بلانے کے لیے جلہ دیش پرکریہ کو پورا کریں گی حالانکہ مہینے کے پہلے سبتہ میں ہی گرام سوا کی بیٹک ہوتی ہے پرنتو بشیش پرشتیوں میں اسے آگے بھی کیا جا سکتا ہے ایسے میں اگلے مہینے نومبر میں گرام سوا کی بیٹک کا ایزنڈا بی پیل سوچی کا ہی ہوگا جس میں سنشودن ہونا بے ہل جروری ہے آج کے لیے بس اتنا ہی دیکھتے رہے ہیماشل دستک ٹی بی دل سے دماغ تک شب راتری